پرسپکت ایک بڑی خبر ہے پھر سلک رہی پاکستان کی راجتھانی اسلام آباد میں عمران سمرتکو کے بوال کو لے کر خبر ہے پی ٹی آئی کارکرتاؤں پر پولیس نے فائرنگ کی ہے پی ٹی آئی نے پولیس کی اس فائرنگ کا ویڈیو بھی شیئر کیا ہے یہ دیکھئے تشبیر اسلام آباد میں عمران سمرتکو کے بوال کی یہ تشبیر ہے کارکرتاؤں پر پولیس نے فائرنگ کی ہے پی ٹی آئی کارکرتاؤں پر کی گئی فائرنگ کو لے کر خبر آ رہی ہے اور پی ٹی آئی نے پولیس کی فائرنگ کا یہ ویڈیو بھی شیئر کیا ہے پردرشن کاریوں نے پولیس پر پتھراف کیا عمران خان کی رہائی کو لے کر پردرشن کو لے کر خبر آ رہی ہے جہاں دیکھئے کہ اس طریقے سے پردرشن کے بعد بگڑے حالات کی یہ تصویر خبر ہے کہ پردرشن کاریوں نے پولیس پر پتھراف کیا ہے پی ٹی آئی نے پولیس کی فائرنگ کا ویڈیو شیئر کیا ہے کیونکہ لگاتار بگڑ رہے اس حالات کے بیچ میں پولیس کی فائرنگ کو لے کر خبر ہے اور پی ٹی آئی کارے کرتاؤں پر پولیس نے فائرنگ کی ہے فلال آپ کو بتا دے امران خان کے رہائی کو لے کر یہ پردرشن ہو رہا تھا گولام ابباس ہمارے سیوگی اس وقت ہمیں جوائن کر چکے گولام اس وقت کی ستھیتی ہے کیا اور کیا دعوے یہاں پر امران سمرتک کر رہے ہیں اچانک بوال ہوا کیوں گولام آپ کی آواز سیکھ نہیں آرے آپ سے دوبارہ کونٹاٹ کرتے ہیں جاننے کی کوشش کریں گے کہ اچانک پردرشن کے بیچ پتھراف کیسے شروع ہو گیا بوال کیوں اچانک شروع ہو گیا کیونکہ تصویریں بھی آپ کے سامنے ہیں تین تصویریں ایک ساتھ دیکھئے جہاں پر اسلام آباد میں امران سمرتکو کے بوال کی یہ تصویریں سامنے آ رہی ہیں جہاں پر دعوے تو یہی کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کارے کرتاؤں پر پولیس نے فائرنگ کی ہے یہ دیکھے تصویر ایک طرف پردرشن کاریوں کی وہ تصویر جو امران کی رہائی کی مانگ کر رہے تھے اور وہیں پردرشن کے دوران بگڑتے حالات کے تحت بھی خبر یہ سامنے آئی کہ کس طریقے سے پردرشن کاریوں نے پولیس پر پتھراف شروع کر دیا نتیجہ یہ ہوا کہ پولیس نے فائرنگ کی اب یہ جو تصویریں سامنے آ رہی ہیں پردرشن کے دوران رہائی کی مانگ اور اس کے بعد بگڑے حالات کیونکہ اب تصویروں سے یہ صاف ہے کہ کس طریقے سے حالات کو کابو میں کرنے کے لیے یہاں پر فائرنگ کی گئی ہے حالانکہ پی ٹی آئی کاری کرتاؤں کی طرف سے یہ پولیس کی فائرنگ کا ویڈیو شیئر کیا گیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے شیئر کیے گئے ان ویڈیو کے آدھار پر بھی تصویریں سامنے آ رہی ہیں کہ کس طریقے سے اسلام آباد میں ایک بار پھر سے امران سمرتکو کا یہ بوال دیکھنے کو مل رہا ہے اس وقت ستی کیا ہے غلام ابباس ہمارے سیوگی اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں غلام بتائیں جی سنبی بلکل آج یہ نو مہن کے بعد جب سے امران خان ارسٹ ہوئے ہیں پہلی دفعہ پاور شوک کرنے کے لیے پی ٹی آئی لکھلی تھی اسلام آباد اس سے پہلے جب بھی پاور شوک کرنے کی بات ہوئی تو گورڈن نے ان کو آلاؤنگ کیا اور اسلام آباد کو سکیم کر دی آج بھی یہی آلم کا سکیم کیا لیا لیکن پی ٹی آئی سے جلسہ جو تھا وہ جل رہا تھا لیکن اس سے تقریباً بس کلومیٹر دور جہاں سے پی ٹی آئی کی ورکرز آ رہے تھے پیدل آ رہے تھے وہاں پر اچانک سے پولیس کی طرف سے شہلنگ شروع کر دی گئی اور اس کے بعد اب وہاں پر سیچویشن یہ ہے کہ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی ورکرز ہیں انہوں نے پتھاؤ کی ہے تکھر زنی کی ہے جس کی وجہ سے ایس پی جو پلیس کے ایس پی ہیں وہ بھی انجیڈ ہوئے ہیں گائل ہوئے ہیں جن کو ہسکتر مجھایا جائے اور کئی پلیس کر دی گائل ہوئے ہیں جس کے جواب میں پلیس شہلنگ کر رہی ہے جس کے پی ٹی آئی یہ کہنا ہے کہ یہ جان بوچ کی سوچی سمجھنی شادش کے پر پی ٹی آئی کو دوبارہ پسانے کی کوشش کی جائی ہے پی ٹی آئی اپنا جلسہ پورا من طریقے پر کر رہی تھی لیکن ایسی صورتحال میں اچھانک سے یہ پلیس شروع ہونا انتہائی روخ استیار کرتا جا رہا ہے اور اب اسلام آباد کے انٹرس میں بہت 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 اسلام آباد کے اندر جہاں کے جیسا ہو گئے امران ہمارے صحیح ہوگی ہمیں بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے دونوں طرف سے اب آروپ رتیاروپ لگائے جا رہے ہیں آروپ یہ کہ کس طریقے سے پردرشن کے دوران نچانک پولیس نے بلپریوک کیا حالانکہ پولیس نے فائرنگ جو کی ہے اس کی تصویریں بھی جاری کی گئی ہیں اور دعویٰ تو یہ بھی کیا جا رہا ہے ان پردرشن کاریوں نے پولیس پر پتھراف کیا یہ دیکھیں تصویریں جو اب سے تھوڑی دیر پہلے کی بتائی جا رہے ہیں ان تصویروں سے انداز الگا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے بیچ سڑک پر کھڑی گاڑیوں کو بھی آگ کے حوالے کر دیا گیا ہے اور لگتار کس طریقے سے اس تھیتی کو کابو میں کرنے کی کوشش کی گئی حالانکہ یہاں پر دعویٰ یہی کیا جا رہا ہے کہ پولیس کے اوپر بران سمرتھوں نے پتھراف کیا ہے اور اس بیچ پولیس نے بھی پورے علاقے کو کھالی کرانے کی کوشش شروع کر دی ہے ہمارے سہیوگی غلام عباس ہمیں بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے اسلام آباد کی سڑکوں پر بہرام مچا ہوا ہے کیونکہ یہ فلحال اپسٹ بوڑی دیر پہلے کی تصویر ہے جس میں یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ کس طریقے سے پردرشن کاریوں پر کابو پانے کے لیے بھی یہاں پر ہوای فائر کیا گیا ہے لیکن اس بیچ پی ٹی آئے کارکرتاؤں کی طرف سے یہ تصویریں جاری کرتے ہوئے آروپ لگائے گئے ہیں پولیس پر کہ انہوں نے پردرشن کے دوران فائرنگ شروع کر دی حالاکہ اس بیچ آپ کو بتا دے کہ عمران کی رہائی کی مانگ کو لے کر یہ پردرشن ہو رہا تھا اور آروپ یہ بھی لگائے جارہے ہیں کہ انہی پردرشن کاریوں نے پولیس پر پتھراف شروع کر دیا یہ دیکھیں دوسری تصویر جس میں آپ کو صاف نظر آئے گا کہ کس طریقے سے عمران کی رہائی کو لے کر اسی دوران اچانک بگڑے حالات کی بھی تصویر اب سامنے آ چکی ہے جہاں پر موقع پر پہنچی پولیس کس طریقے سے حالات کو کابو میں کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے ہمارے صحیحگی غلام ہمیں بتا رہے تھے کہ آخر کس طریقے سے پی ٹی آئی کی سرالی کے دوران اچانک گولی باری کو لے کر یہ خبر سامنے آئے جس کے بعد حالات لگاتار بگڑ گئے اور اسلام آباد کی یہ اس وقت کی وہ تصویر ہے جہاں دیکھیں کہ کس طریقے سے رات کا وقت اور اس بیچ موقع پر موجود پولیس کس طریقے سے حالات پر کابو پانے کی کوشش کر رہی ہے حالانکہ اسلام آباد میں عمران کی سمرتک جس طریقے سے اس وقت آروپ لگا رہے ہیں کہ پولیس کی طرف سے فائرنگ ہوئی آروپ پولیس کی طرف سے لگائے جا رہے ہیں کہ ان کی اوپر پتھراب شروع ہو گیا اور عمران سمرتک جس جگہ پر جھٹے ہوئے تھے وہی پر حالات بگڑنے شروع ہو گئے کیونکہ یہ وہ تصویر ہے جس سے ساپ نظر آ رہا ہے کہ کس طریقے سے عمران کی رہائی کی مانگ کو لے کر آج بڑی ریلی کا آئیو جن کیا گیا تھا اور اس کے بعد بگڑے حالات کی بھی تصویر آئی ہے سامنے